جی وکیل صاحب میں مجھو بلکل ایسے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا پس ڈیٹ کمپلیٹ ہو جائے تو لے آئیے گا تینک یو فسی کیا کرنے جا رہے ہیں آپ نور کا نکاح ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر تمہارے اور نور کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے جس طرح یہ گھر رشتوں میں دراد بنا ہوا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کسی کو کوئی پریشانی ہو اس گھر سے میری زندگی کی اور نور کی بہت سے یادیں وابستہ ہیں آپ نور کا نکاح کروا رہے ہیں کس سے ماز سے اب میرے خیال میں اس وقت یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے کیا یہ بات سچ ہے توسوم میری تمہاری جو بھی ناراض کیوں لیکن نکاح کے وقت مجھے تمہاری ضرورت ہوگی بالکل ویسے ہی جیسے نور کی بردے پر مجھے تمہاری ضرورت پڑتی ہے فسی مجھے لگ رہا ہے آپ پاگل ہوتے جا رہے ہیں اتنا جذباتی فیصلہ اتنی جذبازی میں میں اتنا بھی نہیں سوچا کہ آپ مجھ سے مشورہ کر لیں توسوم سچ بات تو یہ ہے کہ میرا دماغ بند ہو گیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں لیکن جو میں کہہ چکا ہوں اور جو میں کرنے جا رہا ہوں مجھے اس کے لئے تمہاری ضرورت ہے نہیں فسی آپ کو میرا ساتھ صرف ضرورت کے وقت چاہیے ہوتا ہے وہ کیا کچھ نہ کر گئی اور ابھی بھی انعام کی مستحق ہے اور میں فسی میں جانتی تھی فسی تمہارے دل و دماغ میں نور کے ناوہ اور کوئی نہیں میں اور میری بیٹی تو تمہارے لئے ایک سان بھی احسیت رہا اور اب تو اس بات میں کوئی شک ہی نہیں رہا اور کی ماز جیسے گھتے پیتے گھر میں شادی جائداد میں آدھا حصہ اور طریقے سے فائدہ فائدہ ہی فائدہ ہے نا اور ہم ماں بیٹی نہیں ابھی نہیں تو کبھی نہیں آپ تو چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے یہ شادی اور گھر کے ٹرانسفر روکنا پڑے گا لہا لکھ رہتے ہیں کم بک میں یہ سب کہا کیسے نہیں نہیں کون کائنات میں ایسا کوئی کام نہیں جو نہ موکنے کچھ نہ کچھ تو کروں گی میں سوچتی سوچتی